اسلام علیکم اردو ڈیزائنر کے تمام یوزرز کو میرا سلام اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کرف ٹیکسٹ جو ہے اس کا استعمال کیسے کریں یعنی آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ گلائی میں کیسے لیکن اردو کا ٹیکسٹ جو ہے وہ گلائی میں کیسے لگتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نیو ڈیزائن پہ کلک کرتے ہیں پہلے نیو ڈیزائن میں سے کوئی بھی سائز ہم منطحب کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ٹیکسٹ کا جو آپشن ہے یہاں سے ٹیکسٹ ایٹ کر دیں گے یہاں ہم کوئی بھی ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ٹیکسٹ ایٹ کیا ہے اس کو ایک لائن میں کرتے ہیں گلائی کے لئے آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ایک لائن میں ہونا چاہیے اگر آپ اپنے جو اپنے پاس جو ٹیکسٹ ہے اس کا فونٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے سے کر دیں کیونکہ بعد میں یہ اڈیٹیبل نہیں رہتے ہیں تو یہاں سے آپ فونٹ چینج کر لیں اگر آپ نے فونٹ چینج کرنا ہے تو مجھے کوئی اور فونٹ میں چاہیے اس فونٹ میں میں تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ نے ایک پیجے کا جو دو لکھا ہوا ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں تو میرے پاس ٹیکسٹ آگئی ہے اور میں نے یہ کنورٹ کرنا ہے تو پہلے سب سے پہلے پلس پہ نشان پہ کلک کر کے کنورٹ ٹو شیپ کریں گے کنورٹ ٹو شیپ کے بعد ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ کنورٹ ہو گیا ہے اس شیپ میں آپ کا جو اریجنل ٹیکسٹ ہے وہ یہاں پر آویلیبل ہے لیکن اس کو ہائٹ کر دیا گیا ہے اگر آپ اس میں دوبارہ چینج کر کے دوبارہ بھی اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں تو فیلحال ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو کنورٹ ٹیکس ہے اس کی ضرورت ہے تو یہ ایک شیپ کے شکل میں آگئی ہے یہاں سے آپ دوبارہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس وارپ شیپ کا اپشن آئے گا گلائی میں یہاں سے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ گلائی پہ شیفٹ ہوگا یہاں پر ہمارے پاس کچھ اپشن ہے میں آپ کو دکھا جیتا ہوں یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس مختلف قسم کی اپشن آئیں گے یہ جو بار ہے اس کو ادھر ادھر کرنے سے آپ کی جو ٹیکسٹ ہے وہ اس کی کرف کی سمت تبدیل ہوگی تو پہلے میں اور پہ کرتا ہوں اور اوکی کر لیتا ہوں یہاں سے میں اس کا جو ہے توڑا سا چینج کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا آپ ایزیلی کرف کر سکتے ہیں تو مجھے اتنی کرف چاہیے اس کی تو آپ ایزیلی اس کا کرف دیکھ سکتے ہیں اچھا کرف کے ساتھ بہت سارے اور بھی اپشن ہیں اگر آپ نے کرف کیا ہے دوبارہ کہتے ہیں کہ یہ کرف صحیح نہیں ہے یا اس کو میں طرح سا کم کر دیتا ہوں تو آپ دوبارہ اس پہ کریں گے کلک کریں گے اور یہاں سے آپ ٹیکسٹ میں جا کے آپ اس کو دوبارہ چھیڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اور بھی اپشن ہیں اگر اس پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس ریسیٹ کا اپشن ہے اگر ریسیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ واپس اپنے پلین ٹیکسٹ کے طور چلا جائے گا لیکن یہ ٹیکسٹ نہیں ہوگا یہ شیپ ہوگی یہاں پر اس کو آپ ایڈٹ دوبارہ ایڈٹ نہیں کر سکیں گے اس پہ دوبارہ ہم کلک کرتے ہیں کنور ٹو اپ کرتے ہیں اور نیچے کا جو اپشن ہے میں کوئی اور سیلیکٹ کرتا ہوں ہاں کلور کا تو اس پہ اگر کلک کرتے ہیں تو یہ اس کی جو شیپ ہے کچھ اس طرح کی چینجز اس میں آتی ہیں جو درمیان سے تھوڑا سا بڑھا ہو جاتا ہے سائٹ سے کم اچھا تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے اپشن آئے آپ ٹائی کر سکتے ہیں خود اور اس کو چک کر سکتے ہیں کہ آپ کو جسم قسم کی ڈیزائن کی ضرورت ہے تو آپ اس ایڈی لیس سے حاصل کر سکتے ہیں اس کی گلائی مختلف سٹائل میں ہے پہلے والی کی گلائی مختلف تھی جو جس طرح ایلسٹریٹر یا کورولڈرہ فوٹوشاپ میں جس طرح کی اپشن ہیں وہی اپشن آپ کو یہاں پر دیئے گئے ہیں اور ایزی لی آپ اپنے مرضی سے اپنے ٹیکسٹ کو ڈیزائن کر دے سکتے ہیں جس طرح بھی آپ نے ڈیزائن کرنا ہے بس سمپل سی بات ہے آپ نے چینج کرنا ہے فلیک کا سٹائل ہے یعنی اگر فلیک کی طرح آپ ڈیزائن کو ویو کی شکل میں توڑا سا ویو نس آپ کے ٹیکسٹ کو اگر آپ چاہتے ہیں دیں تو یہ اس طرح آپ کی ٹیکس کو ویو دیں گے اس طرح فش کا ہے فش کی طرح درمیان میں کام جس طرح فش ہوتی ہیں اس طرح مختلف چیزیں مختلف سٹائل میں آپ چیک کر سکتے ہیں سکویز نس ویو وار تو آپ ایزیلی کوئی بھی ڈیزائن نہ تھا اور اس کے ساتھ ہی کچھ آپشن یہ بھی ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس سے آپ کی جو اگر آپ اس میں چینجز کرتے ہیں تو یہ توڑا سا ایڈوانس ہے تو آپ اگر سمجھ نہیں آتی تو اس کو نہ چینے لیکن یہاں سے آپ ایزیلی اپنے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ٹیکسٹ کو ویو دیتے ہیں یا اس کو گلائی دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ ٹیکسٹ کا جو سائز ہے یعنی جو ٹیکسٹ ہے وہ زیادہ ہوں کم ٹیکسٹ میں یہ جو ہے آپ کے لئے مسئلہ پیدا کر سکتی ہے جو آپ کا ٹیکسٹ اگر کام ہو تو اس کی گلائی تھی ایک طرح نہیں آتی ہے کوشش کریں گے لیکن اس کی گلائی تھی ایک طرح نہیں آئیں گی وہ یہاں پر ریسیٹ ٹیک ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا آپ یہاں سے پہلے اس کو شیئر دیں یہاں سے اور پر کلک کر کے اب مرضی سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو جو ہماری ایپ ہے وہ پسند آئے گی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے ہیلپ لائن پر آپ ایزیلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو بہتر آپ کی بہتر مدد کی جائے گی اگر آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں ہمارے ہیلپ لائن پر میں کوئی لوگو اس کیلئے سریکٹ کر دیتا ہوں تو یہاں سے میں اور ایک چیز ہے اگر آپ کو کوئی بھی چیز کوئی بھی ایلیمنٹ چاہیے یہاں پر سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بس فورا نو چیز آجاتی ہے جیسے مجھے لوگو چاہیے تھی تو میں بک کی لوگو میں نے یہاں سے لی ہے اور یہاں ہاں ایزیلی اپنے ٹیکسٹ کو ایجسٹ کر کے اس کے مدد سے بہت ایزی طریقے سے میں اس کا آج پر ہے کلگ میں نے چینج کرنا ہے یہ کلگ میں نے کلگ کرنا ہے اور یہ اس کے پر اپلائی ہو گیا ہے اب دونوں لیئر کو میں نے سیلیٹ کرنا ہے اور میں تھوڑا سا امید ہے کہ آپ کو یہ ٹوٹرل سمجھا گئی ہوگی انشاءاللہ اگرے ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے ٹاپک پر بات کریں اللہ حافظ